موسیقی 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 جانے چاہتی وہ دمیداری اب ان سے لیتی نظر آئیں گی دیکھیں راہل بلکل دیکھیں ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو پریانکا گاندھی کی جو پورٹنس ہے یا ان کا جو مہدو پارٹی کے اندر وہ الگ ہو اور زمینی روپ پر الگ ہو دیکھیں ہو سکتا ہے وہ زمینی اس طرح پر فیل ہوئی ہیں جنتہ کے بیچ جانے پر فیل ہوئی ہیں لیکن کیا وہ پارٹی کے اندر اتنی فیل ہوئی ہیں پارٹی کے نتاؤں کا تو کچھ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پریانکا گاندھی اپنے پاس سے اس دیوان آدھے وہ ابھی بھی مہا سچی بنی رہے اور لگاتار آگے آنے والے چناؤں میں جو ان کی سکریتہ وہ اور الگ طریقے سے دیکھنے کو ملے رن نیتی میں کچھ بدلاب گیا جائے اچھا کیا لگ رہا میتونچ ہے بی جے پی نیتاؤں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھنی شروع ہو گئیں کیونکہ جس طرح سے دیکھیں ابھی بی جے پی اتر پردیش میں فسی ہوئی ہے وہاں پر یوگی منتری منڈل کا وستار ہونا ہے وہاں پر کئی نیتیاں بنانی ان کا فوکس نہ گجرات پر نہیں ہے لیکن کانگرس پارٹی نے گجرات اور ایم آچل کی تیاری ابھی شروع کر دی تو کیا مانا جائے کہ واقعی پریانکا گاندھی کی رن نیتی دیکھ کر کانگرس کی رن نیتی دیکھ کر کہیں نہ کہیں پسی نے چھوٹ رہے ہیں بی جے پی نیتاؤں کے دیکھیں رہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگرس پارٹی سے کہیں نہ کہ کچھ وقت پہلے بی جے پی نے وہاں پر کام شروع کر دیا تھا آپ اگر یاد ہوگا آپ کو تو کس طرح پردھان منتی نریندر موڈی نے اتر پردیش کا چناف جیتتے ہیں وہاں پر ایک میگا روڈ چو کیا تھا میگا ریلی کی تھی اور وہاں پر آپ نے دیکھا کس طرح جن سمرتن انہوں نے دیکھنے کو ملا لیکن اب اس وقت کے بعد سے وہاں پر کوئی بہت بڑا بی جے پی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کوئی بہت بڑا ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ گجرات ویدان سبا چناؤں ویدان سبا میں کوئی مددوں کو لے کر ہنگامہ چل رہا تھا اسی کا چلتے تو اب جس طرح کانگرس پارٹی کی ایکٹیونس وہاں دیکھنے کو ملی ہے وہ دیکھ کر ایسا لگ سکتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں بی جے پی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اور کوئی ایکشن لینا چاہیے چلے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ واقعی چناؤں کو لے کر آپ کانگرس پارٹی کافی گمبیر ہو چکی ہے پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ ملکہ رنڈیتی بنائی جاری ہے اور گجرات ہیما چل چناؤں میں کہ آپ کانگرس پارٹی کا جادو چلے گا یہ وقت دائے کرے گا آج کے لئے تنہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقاتوں کی تب تک لے جا دیجے نمشکر